ہائی فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی لئے لائی ہوں چکن نوڈلز کباب جو کہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور یوں ہی مزے مزے کی ریسیپیز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسیپیز کے لئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تو چلیں اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نوڈلز کو بوائل کر لیتے ہیں تو نوڈلز کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پی انوی چار کا پانی ڈالا ہے پانی میں اوبال آنے کے بعد ہم دو پیکٹ نوڈلز کے شامل کریں گے اسے تھوڑا توڑ کے پھر شامل کریں گے اس میں سے نوڈلز مسالہ ہٹا کے میں نے دونوں پیکٹ اس میں ڈال دیا ہے اب اسے دو منٹ بوائل کریں گے میڈیم فلیم پہ نوڈلز بوائل ہو گئے ہیں اسے کسی چھلنے میں سٹرین کر لیں اور اس پہ نورمل پانی ڈال دیں تک کہ یہ اور مزید کوک نہ ہو سکیں اسے رکھ دیجئے ایک سائٹ پہ ایک بڑے باول میں ہم بوائل اور شرڈیٹ چکن ڈالیں گے دھائی سو گرام چکن کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا پھر اس کو شرڈ کر لیا ہے 1 ٹی سپون لہسان ادرک کا پیس ڈال دیجئے 1 ٹی بلی سپون سویا سوس 1 ٹی بلی سپون چلی سوس ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں کیونکہ سویا سوس اور نوڈلز مسالہ بھی ڈالیں گے تو نمک دھیان سے ایٹ کریں 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون لال مرس پاوڈر ڈال دیجئے 1 ٹی سپون کالی مرسوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 پیکٹ نوڈلز مسالے کا شامل کریں گے بریڈ کرمز 4 سے 5 ٹیبلی سپون اس میں ایٹ کریں 1 ٹی سپون موسریلہ چیز اس طرح گریٹ کر کے ہری پیاز 1 ٹی سپون 3 سے 4 ہری مرسے بارک کاٹ کے اور 1 ٹی سپون موسریلہ چیز اس طرح گریٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں پھر اس میں بوائل کیے ہوئے نوڈلز شامل کریں گے اور پھر سے اسے مکس کریں گے کباب کا مکسچر بن گیا ہے اب ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا کے کباب بنائیں گے اس طرح سے میں اور کباب بنا لوں ایک پیالی میں میں نے انڈے کو پھینٹ کے رکھ لیا ہے اور دوسری طرف یہ بریڈ کرمز ہیں کباب کو پھلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس طرح سے پھر اس پہ بریڈ کرمز کوٹ کریں گے میں تمام کباب اسی طرح سے بنا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ سارے کباب بنا کے کسی کنٹینر میں فریز بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ہفتے کے لیے تو چلیں اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں فرائی پین میں آئل گرم ہو گیا ہے اسے شیلو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ اور احتیاط سے ان کو پلٹیں گے اور گولڈن براؤن ہونے پر نکال لیں گے یہ فرائی ہو گئے ہیں میں اسے نکال لیتی ہوں بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ